اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سی پی او ریجسٹرز کے بارے میں کہ ریجسٹر کیا ہوتے ہیں کیوں ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں ریجسٹرز کیا ہوتے ہیں ریجسٹرز اسے ذرا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھتے ہیں ڈیلی لائف میں اپنا کانسیپٹ لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں مان لو کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا کوئی بات کہی آپ نے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر سٹور کر لیا آپ کے مائنڈ کے اندر میموری ہے جس میں آپ نے اسے سٹور کیا کسی کی بات کو کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد آپ اس بات کو بھول گئے اسے پراسیس کرنے سے پہلے ہی بات کو بھول گئے تو وہ جو جگہ جہاں پر آپ نے سٹور کیا تھا وہ تھے ریجسٹر سمجھ لے مان لے اس بات کو وہ تھے ریجسٹر جو کہ ٹیمپراری طور پر جس نے ڈیٹا کو سیو کیا تھا سٹور کیا تھا اور جب اس پر عمل درامد نہ ہوا جب اس کو ایمپلیمنٹ پراسیس نہیں کیا تو وہ جتنا بھی ڈیٹا سٹور ہوا تھا وہ جاتا رہا لاس ہو گیا اب آتے ہیں کمپیوٹر کی طرف کمپیوٹر سسٹر میں ریجسٹر کیا ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹر میں پروسیسٹر جو ہے وہ ہے برین آف دی کمپیوٹر کمپیوٹر کا دماغ مانا جاتا ہے برین مانا جاتا ہے پروسیسٹر کے اندر ہی ریجسٹر لگے ہوتے ہیں جو کہ مین میموری سے جو ڈیٹا پروسیسٹر کی طرف آتا ہے پراسیس ہونے کے لیے وہ ڈیٹا سب سے پہلے آگے ریجسٹر کے اندر سٹور ہوتا ہے اور ریجسٹر ایسی لوکیشن ہے جو کہ ڈیٹا کو ٹیمپراری طور پر آرزی طور پر ٹیمپراری طور پر جو ہے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں پروسیسر جو ہے جب ڈیٹا میموری سے حاصل کرتا ہے مین میموری سے حاصل کرتا ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے ریجسٹر کے اندر سٹور کرتا ہے اور ون بائی ون انسٹرکشنز کو پراسیس کر کے واپس مین میموری کی طرف بیج رہا ہوتا ہے تو ریجسٹر پھر کیا ہوئے ریجسٹر جو ہے پروسیسر کے اندر ایسی لوکیشن ہے جو کہ ڈیٹا کو ٹیمپراری طور پر آرزی طور پر سیو کرنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو اب لفظی طور پر پارکے دیکھتے ہیں ریجسٹر is a small high speed memory inside CPU ریجسٹر جو ہیں small high speed memory ہے CPU کے اندر ہائی سپیڈ کیسے طرح ہے وہ وہ اس لیے کیونکہ وہ CPU یعنی پروسیسر کے اندر ہی لگے ہوتے ہیں اس لیے وہ ہائی سپیڈ ہے کیونکہ پروسیسر کو جب بھی ڈیٹا ریجسٹر سے حاصل کرنا ہوتا ہے لینا ہوتا ہے تو اس کو اتنے زیادہ دور فاصلے سے نہیں کیونکہ وہ کافی نزدیک ہوتے ہیں ریجسٹر پروسیسر کے کافی نزدیک ہوتے ہیں کیونکہ وہ اندر ہی نصب ہوئے ہوتے ہیں لگے ہوتے ہیں اتنے زیادہ دور فاصلے سے حاصل کرنا ہوتے ہیں ڈیٹا ایز سٹورڈ ان ریجسٹرز فرام مین میموری فار ایگزیکیوشن ڈیٹا جو ہے ریجسٹرز کے اندر جا کے سٹور ہو جاتا ہے مین میموری سے ڈیٹا ریجسٹر کے اندر جا کے سٹور ہو جاتا ہے تاکہ پروسیسر اسے ایگزیکیوٹ کر سکے رن کر سکے پروسیس کر سکے سی پیو کنٹینز آن نمبر آف ریجسٹرز پروسیسر کے اندر مختلف ریجسٹرز لگے ہوتے ہیں جو کہ مختلف کام پر فارم کرتے ہیں ایچ ریجسٹر ہیز اپری ریفائنڈ فنکشن ہر ریجسٹر اپنا ایک کام پر فارم کرتا ہے ہر ایک کا اپنا ایک فنکشن ہے ہر ایک کی اپنی فنکشنیلٹی ہے ریجسٹر سائز ڈیٹرمائنز ہاو مچ انفارمیشن اٹکین سٹور ریجسٹر کا سائز ہم اس طرح سے میئر کر سکتے ہیں کہ ایک ریجسٹر کتنا ڈیٹا جو ہے سٹور کر سکتا ہے تو یہ تھے ریجسٹر آنے والے لیکچر میں میں ڈسکرس کروں گا مختلف ڈیفرینٹ ٹائپس آف ریجسٹر جو کہ پروسیسر کے اندر لگے ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی ریجسٹرز کے بارے میں I hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی Like this ویڈیو Share this ویڈیو And comment below this ویڈیو If you have any question Thanks for watching Subscribe Focus Group Allah Hafiz